اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے آئی سی سی کے جانب سے عمران خان کو بہترین کپٹین ڈکلیئر کیا گیا ہے آئی سی سی کے جانب سے یہ اعلان کیا گیا اسے متعلق آپ کو آگاہ کر رہے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے جانب سے عمران خان کو بہترین کپٹین قرار دیا گیا ہے عمران خان بہترین کرکٹر قرار پائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خبر آپ تک پہنچائیں کہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے جانب سے امران خان کو بہترین کپتان قرار دیا گیا ہے آن لائن پولنگ میں امران خان کو 47 فیصد ووٹ ملے ہیں اور اس تناثر میں آپ کو بتا چلیں کہ امران خان کو بہترین کپٹن ڈیکلیئر کیا گیا ہے ویرات کولی کو 46 فیصد اے بی ڈیویلیرز کو 6 فیصد ووٹ پڑے ہیں اور اس طرح سے امران خان سمطالح خبر آپ تک پہنچائیں کہ عمران خان کو بہترین کپٹن ڈیکلیئر کیا گیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کے جانب سے کرکٹ کی دنیا آنکہ بہترین کپٹان کے لیے پول کا انقاد کیا گیا اور عمران خان آئی سی سی پول میں بہترین کپٹان قرار پائے عمران خان کی بہترین کپٹانی نے پاکستان کو انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ جتو آیا اور اس تناظر میں بہترین کپٹان ڈیکلیئر کیا گیا ہے عمران خان کو انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کی جانب سے عمران خان کو بہترین کپتان قرار دیا گیا ہے جی بالکل خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں عمران خان کو آئیس ایسی کی جانب سے بہترین کپتان قرار دیا گیا ہے یہ پول کا نقاط کیا گیا انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل کا کرکٹ کی دنیا کے بہترین کپتان کے لیے یہ پول تھا اور عمران خان کو آئیس ایسی کی جانب سے بیسٹ کیپٹن قرار دیا گیا ہے عمران خان آئیس ایسی پول میں بہترین کپتان قرار پائے ہیں اسی بھی بات کریں گے زشان قیوم ہمیں جوائن کر رہے ہیں ہمارے نمائندے زشان قیوم اس اہم پیشرف سے متعلق تفصیلات دیجئے جی بالکل انٹرنیشنل پرکٹ کاؤنسل جو ہے وہ گزشتہ کچھ دنوں سے جو شائقین ہیں ان کی رائے معلوم کرنا چاہ رہی ہے جس کی حوالے سے گزشتہ ہم نے دیکھا کہ دہائی کے بہترین کھلاڑیوں کا بھی انانس کیا گیا اب انٹرنیشنل پرکٹ کاؤنسل نے بہترین کپتان کے حوالے سے ایک پول کا اعلان کیا گیا تھا جس میں بھارت کے کپتان ویراث قوحلی تھے اس کے علاوہ جنوبی افریقہ کے سابق کپتان اے بی ڈیویلیرز تھے اور آسٹریلیا کی ویمن کرکٹ ٹیم کے مینگ لینن اور اس کے ساتھ پاکستان کے جو عظیم کیپٹن اور کھلاڑی تھے عمران خان ان کو شامل کیا گیا تھا اور فینس کو کہا گیا تھا کہ وہ اپنی رائے تھے آن لائن انٹرنیشن پرکٹ کاؤنسل کی جو ٹویٹر آکاؤنٹ ہے اس پر تو اس میں پاکستان کے ساتھ کی کپتان عمران خان ہے پوری دنیا سے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے سین سالیس پرسنٹ جو تھے فینس انہوں نے عمران خان کو ووٹ دیا ہے جبکہ بھارت بھی جو ویراث قولی ہیں ان کو چھالیس پرسنٹ جو ہے وہ ووٹنگ ملی ہے اے بی ڈیویلیرز کو صرف چھے پرسنٹ ہی ووٹنگ مل سکی جبکہ مک لینن جو اسویہ کی ویمن کیوٹی ٹیم کی کپتان ہے ان کو ون پرسنٹ ملی ہے عمران خان کی جو قیادت ہے اس کے حوالے سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ان کی صلاحیتوں کو مانا جاتا ہے ان کے اگر ہم تھوڑا سے سٹیٹ کے حوالے سے بتائیں تو بطور کپتان ان کی جو کیپٹن اے بیٹنگ کے ساتھ جو ایوریج تھی وہ فیفٹی ٹو وائنٹ ٹی فور تھی جبکہ بالنگ میں ان کی ٹوئنٹی پوائنٹ ٹو سی سکھ تھی تو یہ ایک بہت زبردست قسم کی ایوریج نہیں ہے جس کو جو ہے وہ پہنچنا کافی مشکل ہے اور یہ ان زمانے کی کرکٹ ہے جس وقت کرکٹ کی ہر ٹیم میں لیجنڈ کھلاری تھے اور ان کے اقلاف اترنا جیسے ویسٹین ڈیس تھی آسٹریلیا تھا نیوزیلینڈ تھی انگلینڈ تھا تو یہ بہت بڑی جو ہے وہ نہ صرف کامیابی ہے بلکہ آئی سی سی کی طرف سے بھی اس کو مانا جا رہا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ بہترین کپٹان تھے جو ہے اپنے زمانے کے اور آج کی دنیا میں بھی ان کو یہی مانا جا رہا ہے کہ وہ عظیم کپٹان جو ہے وہ اس کی فیرس میں صرف فیرس صحیح شان کا یوم اس حوالے سے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ کا اور انگاہ کے کرکٹ شائکین ان کے حوالے سے بتا رہے تھے کہ ان کے بسندیدہ کپٹان عمران خان ہے جی بلکل آئی سی سی کی جانب سے اس پول کا نکات کیا گیا اور فینز کی رائے کے مطابق اس پول کا جو ہے وہ نتیجہ سامنے آئے جس میں عمران خان جو کہ صاحب کپٹان تھے جن کی قیادت میں پاکستان نے انیس سو بانوے کا ورلڈ کپ بھی جیتا ان کو آئی سی سی کی جانب سے بہترین کپٹان قرار دے دیا گیا ہے